پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار باندھوں میں مکھ منتری سامویگ ویوار یوجنا ہوا آئو جن شادی کے بندھن میں بندے تین سو بائیس جوڑے رائی بریلی میں خودائی کے وقت نکلی سیکڑوں سال پرانی مورتی بیم نے اچھ اسطری جانچ کے جاری کی ندیش رائی بریلی میں جیل میں کیا گیا اپچار شیویر کا آئو جن کاراگار میں بند قیدیوں کا کیا گیا علاج نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پیدیش کی خبروں سے ہر دو ہی میں شکایت کی جانچ کرنے پہنچے ڈیپٹی سی ایم او کے سامنے شکایت کرتاؤں نے ڈاکٹر کی جم کر پٹائی کر دی جس کے بعد پی ڈی ڈاکٹر نے سی ایم او سے مل کر آپ بیتی اپنی سنائی ہے تو وہیں پولیس نے معاملہ درج کر آگے کی کروائی شروع کر دی ڈینٹل چکسہ بلگرام سی ایسی میں سمویدہ پرتانات ہے آپ کو بتا دے کہ شکایت کرتاؤں نے ڈاکٹر کی جم کر پٹائی کر دی ہے جس کے بعد پی ڈی ڈاکٹر نے سی ایم او سے مل کر آپ بیتی سنائی تو وہیں پولیس نے معاملہ درج کر آگے کی کروائی شروع کر دی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ سمواتا تھا ہر شراز موجود ہیں ہر شکایت کرتاؤں نے ڈاکٹر کی جم کر پٹائی کر دی ہے وہ بھی سی ایم او کے سامنے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس وہاں پہ یہ جو سی ایم او صاحب سے وہ سامنے جو ہے ان کی پٹائی ہو رہی تھی ہر دوئی میں سکایت کی جانت کرنے پر سی ایم او سے سامنے سکایت کرتاؤں نے ڈاکٹر کی پٹائی کر دی ہے پٹائی کے بعد ڈاکٹر کا میڈیکل لیگل کروایا گیا تھا اس کے بعد پولیس نے مغرمہ ڈاکٹر کی پٹائی کی کیوں گی کیا اس کے تیمانداروں پر کوئی لاپروائی بڑھتی گئی جس واجہ سے پیڑیت نے ڈاکٹر سے جھڑپ ہو گئی ابھی یہ نیاز کا بیسہ ہے جو نیاز کرائی جائے گی اس میں سامنے آئیں گے وہ آگے نکل کے آئے گا بانہ میں پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی جہاں پر پولیس نے اویس شاستروں کو بنانے اور بکری کرنے والے تین اروپیوں کو گرفتار کیا ہے بتا دیں کہ اب یک تو کافی سمجھ سے اویس شاستروں کا ننمال کر رہے تھے اور وہیں پولیس نے تینوں اروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا موکے سے چار بنے ہوئے بھائکٹی بنانے کے جو بھی اکرن ہوتے ہیں جیسے ہٹھی ہے اور اس کے علامہ جو گرائنڈر ہے وہ ساری چیزیں اس میں برامان ہوئی ہیں اور موکے پر بناتے ہوئے سبسکر بھی بات ہے کہ پکڑا گیا ہے ابھی تک کس کے صحیح پر ابھی تک چل رہی تھی کتنے ملجم آریشت ہوئے ہیں کتنے ابھیوکت آریشت ہوئے ہیں جس میں سنیل برس کرما مین ملجم خبر فائدہ بات ہے جہاں سسوال پکڑ سے پریشان یوک نے فانسی لگا کر ہتیا کر لی ہے مر تک یوک کے پریجنوں نے بتایا کہ پتنی اور سسوال پکڑ پر یوک کو الگ رہنے کا دواب بنا رہے تھے جس کے کارانا یوک نے آتمتیا کی گھٹنا کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو سے ایک سوسائیڈ لیٹر برامت کیا ہے پولیس عدکاریوں نے سممادی دوشیوں کو چلد گرفتاری کرنے کے ندیش بھی دیئے کل ہائی ٹائنس نواری گرہی میں سوسائیڈ کی سوچنا ملی تھی جس کا نام صدار کے لڑکی کا اٹھائیس سال عمر ہے جو آٹھ سال سے اس کی پٹنی اور اس کی سو سال دوارہ پٹتاریت کیا جا جاتا ہے جس کا انہوں نے فانسی لگا لی جب امموں کے پہنچے اس کے اپیس آجی نے سکایت دی ہے جس کو مقدمہ درج کری جاتا ہے اور آگے کی کاروائی جاری ہے کن داروں کے تحت مقدمہ درج کیا کیا کوئی سوسائیڈ نوٹ ملا ہے تین سو چھونٹی سائی تیسی کے تحت محمد عزبیل کیا کیا کوئی سوسائیڈ نوٹ بھی ملا ہے موقع سے موقع سے سوسائیڈ نوٹ میں اس نے اپنی سوسائیڈ اور اپنے پتنے کے خلاف لکھا ہوئے کاروائی جاری ہے آگے کیا کیوں گئی تھی گھر سے کیا چاہتی تھی تو آج کیا ہوا کیوں فانسی لگائی لڑکے نے ہمارے پاس نہیں تھا بھئی سامان کبرہ دیکھا ہے اس کے بعد آ کر کے فانسی لگائی لگائی نہیں ہے کبھی دیکھا ہے اس کے پڑھ سندھ نہ آیا کوئی اور یہ گھنٹہ بات کی اس نے نانے آیا تھا آتے یہ کام کر لیا اس نے یہ کیوں ہوا ہے کوئی سوسرال کی طرف سے زیادہ پریسر آ رہا تھا سوسرال کی طرف سے پہلے ہو ہے اس کو ٹوٹر کرتی رات دن ہے اس کو اس کا سالہ ہے ساس ہے اور اس کا سوسر ہے جو رو ٹوٹر کرتے ہیں گھر والی اس کے دن میں کم سے کمی نہ سو پچاس آٹھ بول کرتی ڈیلیس پہ لڑکا ٹوٹی کرتا ہے تمہارا یہاں ڈھوٹر کرتے ہیں کس لیے ٹوٹر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر آپ کا یہ ہے ہمارا جی کتنے لڑکے آپ کو تین ہے یہ سب سے بڑا چھوٹا ہے سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے تو فلال کا گھر والی کے ساتھ جگڑا ہوا تھا تب کیسے ہیں گھر والی سے پھلال گھر والی کہاں اس کے گھر والی بھائی آگیا چھوڑی تم لاکھا ہے وہاں سے دکھا ہو میڈو چوک سے وہاں سے نکل گئی ہے اب باتانے کہ ہم چوک بیٹھی ہیں کیا کوئی پہلے کوئی لڑے جگڑا ہوا ہے اس بات کو لے کر کے سے کوئی پہلے کوئی روز جگڑہ کرتی بھائی سام یہ دیلی ہے خبر رائبر علی کے سالون کتوالی کے پورے سودین گاؤں میں بیٹے دس دسمبر کو گاؤں کے باہر بیلٹ کے سہارے فانسی کے فندے سے ملے یوک کے شب نے نیا موڑ دے لیا ہے متک یوک کی ماں نے گاؤں کی ہی ایک یوٹی کے پجنوں کے خلاف ہتیا کا مقدمہ دج کرایا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی متکہ کی ماں نے ایس پی آلوک پردرشی کو شکایتی پرت دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے ہماری لڑکی کی سادھی تھے یاد تاریک کو اور نو تاریک کو بیدائی ہوئی اور سب لوگ اچھے سے رہے اس کی بعد میں بیدائی ادائی ہو گئی سام کی ٹائم لڑکا آیا گھر پہ لڑکا کون تھا لڑکا موہید ہمارا بیٹا تھا کتنی بات کا لگ ہوئی بیسائے میں ہاں اور اس کی بعد میں بہن کی بیدائی کی بات میں بہت دیر تک بیٹھے رہے اس کی بعد میں لڑکا اُٹھا اس کا چاچا اپنے گھر گیا اور وہ بھی اٹھا گیا لیکن اس کی بعد میں وہ چاچا تو اس کے گھر پہ گئے لیکن لڑکا کا پتہ نہیں لگا وہ لڑکا ہم کو صبح ملا باغ میں وہیں پہ لڑکی بیٹھی ملی اس کے لاز کے پاس میں بیٹے کے ہمارے خبر رائے بریلی سے لہرا مو گاؤں میں سکول کی باؤنڈری وال کی خدائی کے سمیں سیکڑوں سال پرانی پرانی پرانچین مرتیاں نکلی ہیں اس تھانی نوازیوں نے پرانچین مرتیوں کی سوچنا پر اچستری جانچ کے آدیش بھی جاری کیے رائے بریلی میں سو سرکیٹ سے گھر میں اچانک آگ لگ گئی جس کے بعد گھر میں رکھا سمان جل کر خاک ہو گیا تو وہیں گاؤں کی آگ کی لپیٹ اٹھتے دیکھ لوگ اپنی جان بچا کر ادھہ ادھہ بھاگنے لگے گھٹنا کی سوچنا ملنے پر طورت فائر بگئیٹ اور پولیس پہنچی اور کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا پورا معاملہ لال گنج کو توالی چھت کے ساکیت نگر کا ہے ہم لوگ کو عدیس آسی دوارہ معلوم ٹپڑا کہ یہاں پر آگ لگیا ہے ہم لوگ پوراں سوارن آئے سٹیسن لال گنج سے پرسکان کی یہاں پر اور آ کر دیکھا آگ کی اسیسی بہت بھی بھیانک تھی تو ہم لوگ نے کابو پایا اس پر کتنے کا لگ بک نقصان ہوا ہے سارا اس کا لگ بک ساٹھ ہزار روپے کا نقصان ہوا ہے جس میں کی گردہ وغرہ تھا کیونکہ ہم لوگ نے بچایا بھی اس میں ایک لاکھ روپے کا تو بچا لیا کسی کا کوئی حطاعت ہونے کی نہیں حطاعت انہیں کوئی سماؤنا نہیں ہے نہ کوئی جانہانی کوئی سماؤنا نہیں ہے آپ کو جی ترے کابو پا گیا گیا تھا رائے بریلی میں ایک بار فیر تیز رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا ہے جہاں تیز رفتار ٹرک نے بائیک سوار کو زوردار ٹکر مار دی ہے جسے بائیک سوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور چالک گمبی روپ سے گھائل ہو گیا ہے گھائل کو پربھاری نرکشک کی گاڑی سے نزدیکی سوارتکیند لال گنج پہنچائے گیا جہاں ڈاکٹور نے یوک پاسمیک اپچار دیا پورا معاملہ لال گنج کو توالی چھت کے دو سلکہ کے پاس کا ہے ڈاکٹور نے کھانی جدکاری جا کے گاڑیوں کا چلان کا کھڑی گاڑیاں جو ہے وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی وہاں اسے گاڑی بھگی ہے وہاں ڈھابے والے منہ کرتے مارتے نے جبران چلان کے دوہاں گاڑی بھگی سنگل روڈ میں تیری آئے کھانی جدکاریوں کے دور اور کونسے طریقے سے حصولی کی جاتے حصولی جبرجستی انٹری مانگ رہے ہیں موٹرمالی گاڑی چلا ہے کہ ان کو انٹری دے مورنگ کی مانگ رہے ہیں جو گاڑیاں مورنگ دھو رہی ہیں کیا بتا کے انٹری لیتے ہیں آپ لوگوں سے خانی جدکاری بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری گاڑیاں ہوا نہیں پر اوورلوڈ چلا یہ آپ ہم کو پانچار انٹے ہم لوگ کو اوورلوڈ نہیں چلا نہ اسی لئے انٹری نہیں کر آ رہے ہیں اور چلان کرنے پر منا کرنے پر تیس ہزار روپائے انہوں نے مانگی اگر گاڑی پڑھتے بھی ہیں تو جا کے تھانے میں جمع کرتے اس کے بعد ان کے پاس جاؤ گی چلان کر دو تو آن لائن چلان کرنے کے لئے ان کو تیف ہزار چہیے تب چلان کرتے ہیں اور پیسہ دے تو تو تراند گاڑی بھی چھوڑ دیتے ہیں کیا ہوا ہے خانی کی بتا می جی کی وجہ سے ڈھابا میں گھوسا ہے اور چالان کرنا شروع کیا تبھی وہاں سے گاڑیاں بھنگنا شروع ہوئی اسی کی وجہ سے اس کی ڈنٹ ہو آئی کہ کس نے ٹکر ماری ہے اب یہ بائک جس کی بائک والا ٹکر والا خبر اوریا سے جہاں تھانا چھے کے کوٹھی پور مارک پہ چلائے جا رہے چیکنگ ابیان کے تحت پکے طلاب کے پاس چیکنگ کے دوران پولیس نے مکبیر کی سوچنا پر چار انتہ جنپدی چوروں کو چوری کی گئی چھے موٹر سائیکل سائید ایک کلو چرس کے ساتھ گرافتر کر جیل بھیج دیا ہے پولیس ادیچک مہدے سرمتی چارونیگم مہم آپر پولیس ادیچک سسپال سر کے نردیشن میں دو ٹیموں کا گھٹن کیا گیا تھا اس میں سوجی ٹیم اور تھانا پھبود کی ٹیم تھی اس نے انتر جنپدی وہاں چور گنگ کا بندہ پور کیا ہے جس میں چار اویوکت گرافتار ہوئے ہیں چھے موٹر سائیکل برامد ہوئے ہیں اور ایک کلو چرس کے ساتھ گرافتار کی ہوئے ہیں گرافتار ہوئے ہیں جس میں ایک ابھی تھے سونی دیوکر پتر ہری رام نیواشی محلہ کٹرہ ہیمنات تھانا پھبود جنپد ہو رہی ہے ہردوئی میں فل ویپاریوں نے جام لگا کر پدرشن کیا ہے تو وہاں جام گرافتار ہوئے ہیں اسی لیے ہمارے ایک بیپاری کو ابھی میں اپسٹی ایسٹیم صاحب ڈالے کے ساتھ اسی لیے ہم لوگ نام لگائے ہیں یا مانگ ہیں آپ لوگوں ہم لوگوں کی ہمیں چگہ تھی جائے کاری کرنے کے لیے بپار لگانے کے لیے کیا نام ہاں نایش گپتہ بندی کے اندر کی بیوستہ ہے خود ہی بھست کر رہے ہیں یہاں پر یہ خود ہی اتنا جام لگا دیتے ہیں اتنا اتکرمر اور دندگی فائلا رکھیں کہ آپ جائیو اور اس کا دیجول بھی کنک کریے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور یہ بیوستہ جو بنای جاتی ہے سب کے لیے بنای جاتی ہے نہ کیون بیاباری بلکہ ان کے لیے لوگ یہاں پر آئیں سبجیوں کا اٹھان ہو اور ہم لوگوں کے لیے بھی ایک ٹھیک پرکار سے بیوستہ بڑی رہے تو ایسے میں ایس جن سدر یہاں پر آئی تھی انہوں نے دیکھا کہ جو ہے روڈ جام کیا گیا تھا تو ایسے میں ان کے دوارہ اس جام کو کھلوائے گیا جس سے جو یہاں کے جو منڈی کے بیاپری ہیں وہ آکروسی تھے گئے تو اور کوئی بات نہیں تھا وہ ابیوستہ کرنے پہ ابیوستہ کو ٹھیک پرکار سے سنچالیت کرانے کے عددے سے سے بیوستہ قائم کرائی گئی جو جام لگایا تھے کوئی پکڑے گئے ہیں کی نہیں ان کو چنیت کر لیا گیا ہے اور ان کے بلد بھی سنگت کاروائی پرچلک کی جا رہی ہے مانا میں مکہ مطری سامیوی ویوائی یوجنہ کے تہے 322 جوڑے شادی کے بندھن میں بند گئے تو وہیں کائکرم کا ایوجن باندہ شہر کے راججیو گاندی ڈیوی مہاوید دیالے میں ہوا ہے اس موقع پر چتکوڑ ڈھام پریچھتر آیوک جلادکاری دیپا رنجن صدر ویدائی پرکاش ڈیویدی سمیت کئی عدکاری موقع پر موجود رہے اور دولہ دولن کو آشیرواد دیا موسیقی کائکرم ہے اس میں پورے جن پر سے پرتک پرتک گندر خندوں سے 322 جوڑوں کا آج ساموہی بیوہ کا کائکرم ہے جس میں دہیج کا پورا سامان بھگپائنٹی سجار روپیہ نگت کے روپ میں ایفڈی کنیا سرکار اپنی طرف سے اور بھو جن ساری بیوستہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سرکار خبر آئے بریلی سے جہاں اکیل بھارتی آرویدی سانسطان دوارہ جلہ کارگر میں ویجیس چکسک کی پریشن اور اپچار شوید کا اوجن کیا گیا ہے جس میں اچ اور نیم نرک چاپ ڈائیپٹیز منروگ اور تماکوں نینتر کے ویششگ چکسکوں نے بھاگ لیا ہے پتا دیں کہ اس دوران آجت کر بندیوں کو دوائیں اور اپچار نشلک اپلت کرائی گئی بہت زیادہ کارگر ہے ایمز رائی بریلی کے سب ہی ڈاکٹرز کو میں بہت دھنیواد دینا چاہوں گا کارا کار پر ایک بہت بستریت آئیو جن کیا گیا ہے چکسا شیویر کا جس میں ایسے چکسک جن کی سبیدھا عام طور پر جیل کو ہر سمیں نہیں مل پاتی ہے وہ یہاں پر آ کر بندیوں کو چکسا دے رہے ہیں جس میں ہڈی جوڑ بشش شگیاں ہیں دانتوں کے ڈاکٹر ہیں آئیز کے ڈاکٹر ہیں وغیرہ وغیرہ ویبھن سپیشیالٹی پیلز کے ہیں تو ایسی سپیشیالٹی جو ہوتی ہے وہ کارا گار پر یہ سویدھا عام طور پر نہیں مل پاتی ہے اس لئے یہ بہت کارگر ہیں یہیں پر آ کر خبر گازی آباز سے جہاں کے موڈی نگر سے ایک دل دہلا دینے والا حاصل سامنے آیا جہاں پر ایک مکان مالک نے روپیوں کی خاطر قرائدار کی ہتیا کر دی اور ہتیا کرنے کے بعد مرد تک کے چار ٹکڑے کر کے مراد نگر گنگ نہر میں الگ الگ جگہ پر فیک دیا وہی اس معاملے میں پولیس پوشتاز میں سامنے آیا کہ اس نے پہلے یوہ کا گلا گھوٹ کر ہتیا کی پھر لاش کے ٹکڑے کر کے ندیم میں فیک دیئے بتا دیں کہ پولیس معاملے کی چھاند بھی میں جھٹی ہوئی ہے دوارہ ان سے کوئی سمپرک نہیں کیا گیا اور وہ گائب ہیں اس گھٹنا کو سیریسلی لیتے ہوئے تدکال اس میں ٹیمیں گھٹھت کی گئی ایوہم گمشدگی و مقدمہ پنجی گھٹ کیا گیا اس میں جو مرتک کا مکان مالک تھا سب سے پہلا شاک اسی پر گیا اور جب اس کو حراست میں لے کے اسے گہنتا سے کڑائی سے پوشتاز کی گئی تو اس نے پوری گھٹنا کو کرنا قبولا اس کے دوارہ یہ بتایا گیا کہ مرتک انکت کے ایکاؤنٹ میں زمین بیج کر کچھ پیسہ آیا تھا اور اس کے مند میں لالا چاہ گیا تھا تو اسی لیے اس نے کچھ پیسہ پہلے ہی انکت سے اپنے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیا تھا اس کے بعد جب اس کو لگا کہ یہ پورا پیسہ ہڑپ سکتا ہے تو اس نے انکت کے انٹرنیٹ بینکنگ ڈیٹیلز کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز ڈیوٹ کارڈ ڈیٹیلز سب چیزیں اس نے لے لیں اپنے پاس اور اس کے بعد انکت نے اس کو گلا دوا کے مار دیا اس کے اوپران اس نے ایک آری لے کے انکت کے شب کے کئی حصے کیے اور ان کو الگ الگ اس تھانوں پر اس نے ڈسپوز کر دیا اس کے بعد اس نے انٹرنیٹ بینکنگ کر کے کچھ پیسہ اپنے ایک آنٹ پر ٹرانسفر کیا ایوہم ڈیوٹ کارڈ کے مادھیم سے الگ الگ ایٹیلز پر جا کے اس نے وہ پیسہ خود اور پھر اپنے ایک ساتھی اور جب انکی کوئی خوش خبر نہیں ملی تو ہم جو میترگن تھے سب نے شلا مسورہ کر کے انکی گمسودکی ریپورٹ درج کرائی تھی موڈیگر تھانے میں پولیس کے دوارے جو جانچ ہوئی ہے اس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ انکیت خوکر کی جو ہے وہ ہینیس طریقے سے جو ہے جگنیت طریقے سے ان کی حتیہ کر دی گئی ہے ان کے شب کو جو ہے وہ نہر میں پھیک جا گیا تو آپ کو کس کیسے جانکاری لگی کہ آپ کے دوست کی حتیہ کر دی گئی ہے دیکھیں جب کسی بھی دوست سے جو ہے اس کا سمپک نہیں ہو پایا تو سب نے جو ہے چندہ بیک کی اور آپس میں جب باتچیت ہوئی باتچیت کے آدار پر یہ نسکرس نکلا کہ انکیت کے ساتھ کوئی اندونی ہو چکی ہے اور یہ جو انہوں نے اپنی جمین بیچی تھی لگ بگ ایک روڑ کے آس پاس کی ان کے بینک سے بھی لیندین ہوا ہے تو اس آدار پر یہ گمشتری کی ریپورٹ لکھاتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ اس کی کیا استثیتی ہے کہاں ہیں لیکن جب کچھ نہیں پتا چلا تو پولیس میں آنا پڑا اور پولیس کی جو جانچ ہوئی ہے پرارمبک جانچ پتا چلا ہے کہ انکیت کا قتل ہو چکا ہے بتا جا رہا جس طرح آپ فون کرتے تھے اپنے دوست کو لیکن فون کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا تھا لیکن میسیزوں سے جواب دیا جاتا تھا مودینگر میں امیش نام کے ایک وقتی ہیں ان کیا ہوں کی رہے پر رہتے ہیں تو سبھی ساتھیوں سے بات ہوئی لگ بگ پچھلے ایک ہفتے پہلے مجھے ٹیلی فون آیا کہ ملنے رہا ہے اور اس کا فون نہیں مل رہا جبکی کبھی کبھی میسیج آ جاتے ہیں تو اس بات کو بہت سیریس ہی لیا ہمارے ساتھیوں نے اور کنی لوگوں سے بات ہوئی جیسے راجیب بالیان ہمارے میتر ہیں ان سے چھے تاریک کو بات ہوئی سب سے آخری بات لگ بگ انہیں سے ہوئی ہم سب لوگوں نے بات کیس کی تو ہمیں لگا کچھ گڑوڑ تو ہم نے اس کی تیم دن پہلے فار درشتی ہم چھے میتر ہیں ہم آیا یہاں تھانے اور فار درشتی تو پولیس نے بہت توریت کاروائی کرتے ہوئے اس میں جو دوشی ہے پکڑا بھی ہے اور ہمیں جانکاری آ رہی ہے اب میڈیا کے ماتنے سے کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے اور بڑا جگنے طریقے سے قتل کیا ہم سب لوگ اچمبید بھی ہیں اور سمجھ نہیں پارے گی اتنا اچھا بچہ اگر وہ آپ کے گھر آئے گا تو پیر نہیں چھوٹا تھا وہ پیر دباتا تھا جو ہماری ماتائیں تھی پورانہ سمبند بھرکہ باد میں نگر مجیسٹریٹ کے نیتت میں بھاچپا بسپا نیتا انپم دوبے نے ہوتل کے آس پاس کی جگہ کی نپائی کی تو وہیں نگر مجیسٹریٹ دیپالی بھارگو کے نیتت میں قریب تین گھنٹے تک نپائی کا کام چلتا رہا اس پر سٹی مجیسٹریٹ نے بتایا کہ دگی تالچھت میں کئی لوگوں نے اوید پلوٹنگ کا سرکاری زمین پر گبزے کی شکایت کی تھی ساتھی انہوں نے کہا کہ اچھ ادکاریوں کی نردیش پر نگر بجیسٹریٹ ایو صدر تحصیلدار اور تھانا پولیس نے سنیوک طروپ سے کی کاروائی ہے پورا ماملہ شاہد کو تعلی چھت کے تھنڈی سلکہ ہے کٹیت ہوئی ہے جس کے تحت ہم لوگ آج ایک سنیوٹو ٹیم لے کر یہاں پہمائش کرا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم ریکارڈوں کی جانتی رائی بریلی میں پولیس ادکشک نے چھتر کو اپرادمت کرانے اور جام کے جھام سے نپٹنے کے لیے نیا طریقے کھوز نکالا ہے جس کے تحت آٹو چالکوں کو ایک یونیک آئی ڈی نمبر سے جوڑا جائے گا یہ کام پورے پولیس پرشاسن میں ٹرافک پولیس کی اور سے سہر میں کیا جا رہا رائی بریلی میں آئے دن ہو رہی مائلاؤں کے ساتھ چھر چھار جیسی گھٹناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پولیس پرشاسن کی طرف سے اس طرح کے پریاسوں کو چاروں اور خوب سرہا بھی جا رہا ہے یہ نمبر یونیک نمبر پولیس ادکشک مہدے دوارہ بنایا گیا ہے یہ نمبر کائم کنٹرول کرنے کے لیے کسی کا سامان یہ سہر کے اندر وہاں جو ہے سواریڈ ہوتے ہیں پس اندر ہوتے ہیں اور کسی کا سامان چھوڑ گیا یا کسی کے ساتھ کوئی تینٹی ہو گئی ہے اس کو روکنے کے لیے یہ کپسان سہر دوارہ بنائی گئی ہے یہ یہ یہیں پہ صرف نمبر پڑھنے کا کام ہے یا سہر کے سبھی چوڑہوں پر یہ آئی دوارہ نمبر پڑھنے کا نکتہ کیے گئے ہیں ٹی ایس آئی بچی ایس آئی سورت رام سروز کی اپنی کارج پہ لگا ہوا ہو فلاہو تو پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار موسیقی